اسلام علیکم ناظرین میرے نام فضل الرحمان ہے آج آپ کی خدمت میں بوئیس آف جیمنی کے سٹوڈیوز سے اپنا مقبول پروگرام خوبص شافی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں آج ہم نے اپنے پروگرام میں ایک نئے مہمان کا اضافہ کیا ہے ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر نئی محمد صاحب جو ڈی ایچ ایم ایس ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کے آپ کی تصویر فابریکہ شکریہ ڈاکٹر نئی محمد صاحب ماشاءاللہ اٹھارہ سال سے انسانیت کی خدمت کی توفیق پا رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ناظرین دونوں ڈاکٹر صاحبان کے وسیع تجربے سے افادہ فرمائیں گے اس پروگرام میں ہم کیونکہ بچھلے پروگرام میں ہم ڈسکسٹ کر چکے ہیں کہ ریسپریٹری ڈیزیز کیا ہوتی ہیں دماغ وغیرہ اور علامات اور وجوہات آج ہم کچھ اس کی جو سمٹمز ہیں اس پر بات کرتے ہیں اور آپ سے ہم پوچھیں گے کہ مختلف سمٹمز کی کیا ممکنات کے طور پر دوائیاں ہو سکتی ہیں اور ناظرین جو جو احباب کسی بھی قسم کی سمٹمز میں مفتلاہ ہوں یا دوائی کا مشورہ لینا چاہیں تو ہمارا پروگرام ان کے لیے کسی ذاتی شخص کے لیے کسی بیماری کے لیے یہ مشورہ نہیں ہے باقاعدہ یہ صرف ایک معلوماتی پروگرام ہے اس کے لیے آپ ہماری پروگرام کی ڈسکرپشن میں دیئے گئی ڈاکٹر صاحبان کے نمبرز میں سے کسی ایک پر رابطہ کر لیں وارڈ سیپ میسیجز کے ثرو اپنی علاوات بتائیں اور اپنی ذات کے متعلق ایک باقاعدہ مشورہ لے کر دوائے کا انتخاب کروائیں تو دونوں ڈاکٹر صاحبان میں پہلے ڈاکٹر نعیم صاحب کی طرف ہوں گا کہ ریسپریٹری جو بیماریاں ہیں اس میں جو پہلا معاملہ اکثر نظر آتا ہے وہ خانسی کا ہوتا ہے اور پھر خانسی کے ساتھ خراش اور خراش بڑھ جاتی ہے اور پھر سینے میں تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے وغیرہ تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو آپ نے بات کی ہے خانسی کی سب سے پہلے جو کیونکہ دمے کا جو آپ نے پہلے ذکر کر چکے ہیں اس پہ کیونکہ جو سانس کی نالیاں ہوتی ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں اس کی وجہ سے پھر وہاں سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے پھر وہ خراش اور خرخراج جو پیدا ہوتی ہے اگلے میں تو وہ پھر خانسی پیدا کرتی ہے تو بنیادی جو وجہ ہے وہ سانس کی نالیوں کا تنگ ہو جانا ہے جس کی وجہ سے وہ پھر خراش جو خانسی پیدا کرتی ہے دمے میں جو بنیادی طور پر جو آغاز ہوتا ہے وہ سانس کی نالی میں تنگی اور پھر کچھ خراش اور پھر نتیجہ تن خانسی اور پھر آگے معاملات ہوتے ہیں تو یہاں پر پچھلی طفعہ جو ذکر ہوا تھا کہ حفظ مات قدم کے طور پر ایک مہینہ پہلے سے ہی عدویات لے جا سکتی ہیں تاکہ اس حد تک معاملہ نہ پہنچے وہ معاملہ تو ڈسکس ہو گیا لیکن اگر کسی بندے کو وہ عدویات علم میں نہ ہو یا اسے پتہ نہ ہو وہ اس حد تک پہنچ جائے کہ خانسی وغیرہ اور تنگی اور دمہ شروع ہو جائے تو پھر کیا ہو سکتا ہے جی شفیہ خانسی کا جہاں تک تعلق ہے اس میں سب سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ سانس کی نالیوں کے اندر ایک سوزش کا آغاز ہو جاتا ہے ایریٹیشن ہوتی ہے اس ایریٹیشن کی وجہ سے جو اندر کچھ کچھ ہٹ کا احساس سانس کے نالیوں میں ہونے کی وجہ سے وہ خانسی اٹھتی ہے اب اس میں آگے دو ٹائپ کی ہو جاتی ہے وہ خانسی آغاز میں وہ خوشک ہوتی ہے بعد میں وہ بلغم بننی شروع ہو جاتی ہے آغاز میں جب خوشک خانسی ہوتی ہے تو اس میں موصلی طور پر پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا ٹونٹی فور آورز میں اگر ایکو نائٹ لے لی جائے تو ایکو نائٹ بہت اچھا اثر کرتی ہے پہلے چوبیس گھنٹوں میں اٹھالیس گھنٹوں میں وہ پوری ریکور کر لیتی ہے جب ذرا سی سردی کی وجہ سے وہ خانسی اٹھتی ہے تو اس کے بعد پھر اگر وہ بھڑ جائے اور اس کی علامات میں تبدیل ہی آجائے تو صاحب کتنی طاقت میں لینی چاہیے اور کتنی دفعہ لینی چاہیے آہ نارملی آغاز میں جو ہوتا ہے وہ یہ تھرٹی میں اچھی ہے اور اس کو دو تین مرتبہ دن میں دھورایا جا سکتا ہے تھرٹی کی جتنی پوٹینسز ہیں ان کو ہم زیادہ تر تین صبح دوپہر شام استعمال کرواتے ہیں وہ زیادہ اچھا اثر کرتی ہے اور باقی اگر آغاز میں بلکل بچوں میں ہے تو بچوں میں آپ ٹو ہنڈرڈ میں بھی دے سکتے ہیں اور وہ ایک خوراک بھی کافی ہوتی ہے سمٹائم وہ ایک خوراک کی مکمل علاج ثابت ہوتی ہے تو اس میں آگے اگر ٹرنٹی فور آور سے وہ بھڑ جاتی ہے اور وہ بیماری کی صورت اختیار کر جاتی ہے تو اس میں پھر ہم آغاز میں اگر وہ خوش خانسی ہے تو ان کی علامات بھی مختلف ہوتی ہیں ہر مریض کے حساب سے وہ مختلف علامات ہوں گی جو علامت ہوگی اس کے مطابق آہ علاج کیا جاتا ہے نورملی جو آغاز میں علامات بنتی ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ خوش خانسی ہوتی ہے اس میں جیسے میں نے بتایا ایکو نائٹ ہیں اس کے بعد پھر ہم برائیونیا علامات میں استعمال کرتے ہیں اس میں زیادہ تر جو خاص علامت وہ یہ ہے کہ مریض کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اور وہ بار بار سینے میں اس کو خرخراہٹ کا احساس ہوتا ہے مہر وہ خوش کی طرف لے کے جاتا ہے جس کی ویسے بار بار پانی پیتا ہے سانس میں خرخراہٹ اور سانس کی لینے میں جو تکلیف بعض افرہ سانس کی اندرندالی میں لگتا ہے جیسے تکلیف ہیں زخم ہیں یا خراش بہت زیادہ ہے تو اس کا قرآگے سے کیا علاج ہے جی وہی یہ ہوتا ہے کہ جب برائیونیا کا میں ذکر کر رہا تھا کہ اس میں ہم برائیونیا تھرٹی میں استعمال کرواتے ہیں جب مریض یہ چاہتا ہے کہ بس میں لیٹا رہا ہوں ذرا سی مومنٹ کرتا ہے تو اس کو وہ تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے وہ خانسی شروع ہو جاتی کیونکہ اس کے اندالیوں کے اندر وہ ایریٹیشن کا احساس ہوتا ہے اور بار بار اس کا یہ دل کرتا ہے کہ میں پانی پیوں اور پانی بھی تھوڑا نہیں پانی بھی وہ خاصی مقدار میں وہ پانی کا استعمال کرتا ہے اس میں پھر آگے اگر ہم چلے جائیں جیسے آپ نے خرخراہٹ کا ذکر کیا وہ خرخراہٹ اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب بلغم بننی اس میں بھی جا کے اگر یہ خیفیت ہو جائے خرخراہٹ والی اور اس میں سانس کی دکت بھی ہونا شروع ہو جائے اور بلغم ذرا بات کی ہے تو بلغم اس کے موں میں سم ٹائم آ جاتی ہے سم ٹائم میں سوتا ہے وہ پھر بلغم کی اقسام میں آ جاتا ہے کہ کونسی قسم ہے مگر اس میں ہم تیسی جو دعائی استعمال کرواتے ہیں وہ انٹی مونیم ٹارٹ ہیں وہ بہت ہی اچھی دعائی ہے اس حوالے سے کہ بلغم کے اخراج کے لیے برائیونیا بھی بلغم نکالتی ہے مگر برائیونیا اس وقت نکالتی جب جسم کے اندر بلغم بن رہی ہے اور بہت زیادہ بن رہی ہو تو انٹی مونیم ٹارٹ بہت اچھی دعائی ہے اس سلسلہ میں تو اس کا استعمال ہم تیسی سٹیج میں کرتے ہیں جب بلغم خرخراہٹ کی صورت اختیار کرتی ہے سینہ خرخراہٹ کر رہا ہوتا ہے مگر بلغم نکل نہیں رہی ہوتی زیادہ تو انٹی مونیم ٹارٹ اس حوالے سے بہت اچھی دعائی ہے بہت ایک چیز اس میں ایک چیز کی اضافہ میں کرتا جاؤں کہ اگر اس تمام سلسلے میں موسمی تبدیلیوں سے پہلے اگر آپ جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا ٹیوبر کولینیم اگر ایک خوراک ون ایم کی لے لیں تو یہ بہت زیادہ ایزے دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ احتیاطی میڈیسن ہے آپ احتیاطی تدابیر کے طور پر اس کا استعمال کر سکتے یہ بہت اچھی میڈیسن کام کرتی ہے جسم میں ڈاکٹر نعیم صاحب سے پہلے بات ہو رہی تھی تو آپ بھی فرما رہے تھے کہ ٹیوبر کولینیم جو دوائی ہے اس کے حوالے سے آپ بھی اپنا کوئی تجربہ بیان کرنا چاہیں گے تو مہترم ڈاکٹر نعیم صاحب سے بھی ذالش کروں گا کہ وہ آگے اپنے کے بات کرنا چاہیں تو ضرور بتائیے چلو کے لیے ہم کے حوالے سے ڈاکٹر لکمان رسی صاحب نے ٹیوبر کولینیم کا جو جہاں ذکر کیا ہے یہ ہومی پیتھی میں بڑی اچھی میڈیسن سمجھی جاتی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو اس کا ایک بڑا اچھا واقعہ بتانے لگا ہوں کہ آج سے کوئی سات آٹھ سال پہلے میرے پاس ایک ایسا کیس آیا کہ بزرگ خاتون تھی اور وہ ایسے علاقے میں رہتی تھی کہ جہاں لوگ کوئے کا پانی پیتے ہیں تو ان کو تھا اور خانسی کی شدید ان کو تکلیف تھی کافی عرصے سے وہ مختلف علاج کروا چکے تھے میں نے ان کی پھر کیس ٹیکنگ کی کیس ٹیکنگ کے بغیر تو علاج ہوں میں بیتی میں ممکن نہیں ہوتا تو اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہاں پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے تو کیس ٹیکنگ کے دوران مجھے پتا چلا کہ اس ٹیم میں گرمی میں کوئے کا پانی نکالا اور پانی پینے کے بعد ان کو دمے کی تکلیف ہوئی تو ان کے لیے پھر میں نے جو ریمیڈی تجویز کی وہ ٹیوبر کولینیم ون ایم تھی اس کے ساتھ میں نے ان کو بلاتا بھی تجویز کی لیکن وہ ٹیوبر کولینیم کی جو انہوں نے ایک ون ڈوز لی ہے اس ٹیم تو کچھ دن بعد مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ جو میں نے ایک ڈوز لی تھی اس کے بعد مجھے نہ تو کبھی خانسی ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی مجھے سانس کی پرابلم ہوئی ہے تو یہ جو ہے بڑی ہومیپیتی میں ایک ٹاپ کی ریمیڈی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو دمہ ہے یا اسیز ہوتے ہیں ٹی وی وغیرہ کے لنگز کی جو پرابلم ہوتے ہیں وہاں بڑا اچھا کام کرتی ہے ٹاپ صاحب کیونکہ بات ہو رہی ہے تو مجھے بتائیے گا کہ جب مریض خانستا ہے دمے کی علامات کے ساتھ ساتھ سردرد بھی ایک علامت ہے اس کی بھی شکایت بہت سارے مریض کرتے ہیں تو اس سلسلے میں وہاں جو کیونکہ وہ پریشر پڑتا ہے ان کے ان کو سانس لینے میں تو کسی تنگی ہو رہی ہوتی ہے یا ان کے لازمی بات ہے کہ اگر دمہ ہے تو خانسے اگر بلگم والی ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے ریشہ جمع ہو اکثر کیسے ہم نے اس میں وہ دیکھے ہیں کہ جن کے ریشہ جمع ہوتا ہے جب ان کو اس طرح کے تکلیف زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے سر میں بیرد شروع ہو جاتی ہے وہاں سب نے برائیونیا کا ذکر کیا تھا برائیونیا وہاں بڑا اچھا کام کرتی ہے ایسے کیسوں میں اور اس کے علاوہ جو کالی بائی کروم ہے ٹو ہنڈر میں اگر اس کی بھی ڈوز لے لی جائے تو میں نے اکثر ایسے کیسوں میں جن کو دمہ ہے یا خانسی ہے ریشہ وغیرہ بہت زیادہ ہے تو وہاں پھر کالی بائی کروم اور برائیونیا اس کے علاوہ ابھی چونکہ خانسی وغیرہ کی بات ہو رہی ہے دمے کے حوالے سے رات کو تکلیف بڑھ جاتی ہے تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ جو دمے کے مریض ہیں وہ دن میں سارا دن تو گزارہ کر لیتے ہیں کسی بھی طریقے سے لیکن جو ہی شام شروع ہوتی ہے تو گھرار شروع ہو رہا جیے کہ رات کیسے گزرے گی تو جو رات کی خانسی اور رات کی تکلیف ہیں اس بارے میں آپ کیا بتائیں گے جو دمہ ہے یہ راتی یا صبح کے ٹیم کی ہے اکثر اس کی کیونکہ جو ہیں وہ رات کو ہی بڑھنی شروع ہوتی ہیں یا پھر صبح جو ٹیم ہوتا ہے تین سے پانچ بجے کے درمیان اس ٹیم اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اگر تو آدھی رات کو زیادہ پراؤمم ہوتی ہے تو وہاں پھر آر سینک آلبم جو ہے تھرٹی میں یا ٹو ہنڈر میں بڑا اچھا کام کرتی ہے اچھا اگر تو ایسی خانسی ہے جس میں خرخراہت ہے اور بلگم نکالنی مشکل ہو جاتی ہے سانس لینے میں بڑی تنگی ہوتی ہے ساتھ مطلی اور کیہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہاں ایپی کارگ تھرٹی میں بڑا اچھا کام کرتی ہے ٹھیک ہے درسپ کی بات کو اضافہ کرتے ہوئے اگر اجازت ہو تو میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا جی جی درسپ نے منشاءاللہ بڑی زبردست یہ بات کہی کہ ہیڈک سردرد کی صورت میں بڑی اچھے کام کرتی ہے اور آپ نے جو علامت پوچھی ہے رات والی اس میں ایک دعائی جو میرے تجربہ میں بارہا مرتبہ آئی ہے اور بڑی ہی اچھا کارگر ثابت ہوئی ہے اور تیز بہدب اور جلد از جلد اس میں یہ ہے کہ کالی کار بہت ہی اچھی دعائی ہے مگر اس کو بغیر ڈاکٹر کے مشرقے استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاؤں کیونکہ یہ اس کا اگر ایکشن ہے تو ری ایکشن بھی اس کا بہت جلدی ہوتا ہے اگر غلط ٹائم پہ یا غلط علامات کی صورت میں دے دی جائے اس میں خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب رات کا آدھا پہر گزر چکا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی علامات شدت اختیار کرنی شروع ہوتی ہیں اور وہ دمے کی کیفیت اختیار کرتی جاتی ہے آہستہ آہستہ وہ خانسی بھڑتی جاتی اور وہ سانس چھوٹا ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ مریض اٹھ کے بیٹھ نہیں جاتا اس کی مخصوص علامت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب تک وہ مریض اٹھ کے بیٹھ نہیں جاتا اور وہ اپنے آپ کو جھک کے جھکا نہیں لیتا اس وقت تک اس کو سکون نہیں ملتا تو یہ ایک اس کی مخصوص علامت ہے اور اس میں یہ چونکہ آپ نے رات کی بات کا ذکر کیا تو اس میں یہ بہت ہی زود میڈیسن ہے بہت اچھی میڈیسن ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی طاقت ذرا بتا دیجئے گا تھرٹی میں تھرٹی میں زیادہ اچھا ہے اور یہ ایک ہی دفعہ لینی ہے یا تکلیف کے ساتھ دن میں تین مرتبہ اچھا چونکہ بات رات کی ہو رہی تھی تو اگر کسی کے پاس یہ عدویات موجود ہوں جو دمے کے عباب ہیں جن مریضوں کو سوری چونکہ دمے کی بات ہو رہی ہے جن مریضوں کو یہ تکلیف ہے تو ان کو تو یہ ساری جو دس بارہ دوائیاں ہیں مختلف طاقتوں میں اپنے پاس رکھنی چاہیے کہ کوئی بتانی کس وقت کونسی علامت اور کیا کیفیت ہو آپ نے دن میں تین دفعہ دوائی لینے کا بتایا ہے لیکن رات کو جب این روست کو تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت پہ تھرٹی میں صرف ایک ہی خوراک لینی ہے جی اس میں ایسا ہوتا ہے جب بھی دورے کی حالت ہو اس وقت یہ دوائی لی جا سکتی اس وقت صبح ادپہر شام کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیماری کی نویت دیکھی جاتی ہے میں یہ ڈاکٹر لکمان صاحر سے پوچھنا چاہوں گا کہ درمے کے مریض کو باہرہاں کمزوری کی شکایت بھی ہو جاتی ہے شاید آکسیجن کی کمی ہوتی ہے یا جو بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے یا شاید خانسنے کی ویڑے سے اس کا رییکشن ہوتا ہے کہ جسم ندھال ہو جاتا ہے تو اس کمزوری کی علامت میں کون سی دوائی جویں کار آمر ہو سکتی ہے جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ خانس خانس کے خوش خانسی ہوتی ہے اور وہ خانس خانس کے اس کے اندر کمزوری پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا جسم اس کا ساتھ دینا چھوڑا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے تو آسابی طور پر اس کے آساب جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں اس وقت اگر اسے کالی فاس کا استعمال کروایا جائے تو وہ بہت اچھا اثر کرتی ہے ریگولر بیسیس پہ وہ ڈیلی رات کو لے لے اور ساتھ اس کے دوسری جو بھی معامل میڈیسن استعمال کی جاری ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے تو یہ چیز ہے کمزوری کے لیے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مختلف وقت میں مریض کی نویت ہوتی ہے کہ مریض کس ٹائپ کا ہے اس لحاظ سے اس کی مزاجی دعائی اگر دی جائے تو اس کی کمزوری بھی ساتھ ہی قبر ہو جاتی ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی راکس صاحب اس حوالے سے میں ایک زمین سوال آپ سے کرنا چاہوں گا دونوں ڈاکٹر صاحب آن سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ بعض اوقات دوائی میسر نہیں ہوتی ہر بندے کو اب آج ہم نے اگر بارہ پندرہ دوائیاں ڈسکس کی ہیں جن جن کو تو دمہ ہے جن کے پاس عدویات میسر ہیں یا جو دوائیوں کا انتظام کر سکیں گے وہ ایک اچھی بات ہے کہ اپنے پاس یہ مخصوص عدویات جو اس حوالے سے ہونی چاہیے وہ جمع کر رکھیں لیکن بعض اوقات دوائی نہیں ہوتی کمزوری ہو رہی ہوتی ہے اس کا کوئی ایسا بھی گھریلو کوئی کوئی ایسا نسخہ ہے کہ انسان پوری طور پر کوئی سکون لے سکے جی بلکل ایسا ہے اور اس پہ بڑے ہی مجرب نسخہ جات موجود ہوتے ہیں جو کہ گھروں میں چیزیں موجود ہوتی ہیں اس کا استعمال کرنے سے وقتی طور پر کافی کنٹرول ہو جاتے یہ وہ چیز چونکہ زمنا میں اس میں یہ ذکر کر دیتا ہوں کیونکہ میرے والد صاحب بھی طب سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے تقریباً پنتالیس سال سے مسلسل طب کے ساتھ منسلک ہیں تو چونکہ ہمارے گھرانے میں وہ چیز استعمال ہوتی رہی ہے تو اس لیے مجھے وہ زیادہ تھوڑا سا ہے کہ یہ چیزیں جب ایسا وقت آتا تھا تو اس وقت استعمال کرواتے تھے تو خاص طور پر جب یہ تھنڈا موسم آتا ہے تو اس دوران بچوں کو آپ کو پتا ہے زکام خانسی اور اس طرح کی علامات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو اس میں خاص طور پر ہم نے گھر میں ایسا کیا ہوا تھا کہ شہد لے کے اس میں سیزنل آئل کیپسول ملتے ہیں مارکیٹ سے عام روٹین میں مل جاتے ہیں وہ تقریباً ہنڈر گرام میں شہد اگر سو گرام موجود ہے تو اس میں وہ کیپسول کو کاٹ کے اس کے اندر لیکوڈ ہوتا ہے وہ لیکوڈ اس پہ مکس کر لیا جائے چھے کیپسول بڑے والے ہوتے ہیں وہ چھے کیپسول اگر اس پہ مکس کر لیا جائیں تو وہ مکس کر کے گھر میں رکھ لیں اس میں ایک چیز جو خاص طور پر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر جتنا پرانا شہد ہوگا اتنی جلدی وہ کہلے کہ ریلیف کرتا ہے جسم کو یا اس بیماری کو ختم کرتا ہے تو وہ گھر میں بنا کے رکھ لیں وہ جب بھی بچوں کو اگر پہ ایسی کوئی ہوتی ہے پنجابی میں اسے کہتے ہیں ڈبا اور سانس کی تکلیف دمے کی کیفیت تو اس میں وہ استعمال کروائی جا سکتی ہے پرانے شہد سے کیا مراد ہے میرے پاس بھی گھر میں شہد کی کوششیاں پڑی ہوئی ہیں جو سات آٹھ سال سے وہ پیکنگ کھلی ہی نہیں سیل بند پڑی ہے لیکن شہد کا رنگ کافی گڑا اور وہ ڈاک سا ہو چکا ہوئے تو کیا اور اس پر جو لکھی ہوئی جو یورپ میں لکھی ہو دیجی ایکسپائری ڈیٹ دو سال تین سال کی وہ ایکسپائر ہوئے بھی اب تین سال گزر چکے ہیں لیکن یوں ہی بس رکھا ہوا ہے کہ سنا تھا کہ شہد کبھی ایکسپائر نہیں ہوتا اور اگر خالص ہو تو وہ لمبے عصے کے بعد بھی استعمال ہوتا ہے تو وہ کیا چیز ہے کہ شہد پرانا ہے ٹھیک کہا ہے مگر یہاں پہ جو شہد ملتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ مکمل طور پر ٹھیک ہے یا ان کے اندر کیمیکلز مکس اپ ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر جو شہد ملتے ہیں وہ کیمیکل مکس ہوتے ہیں میں جو بتا رہا تھا کہ ہم چونکہ والد صاحب بزات خود وہ جو شہد نکالتے ہیں ان سے وہ شہد خریدتے تھے اور پرانے شہد کا جہاں تک تعلق ہے وہ جتنا پرانا شہد ہوتا ہے اتنی اللہ تعالیٰ اس کے اندر شفا کا وہ سلسلہ بڑھا دیتا ہے اس کی تاثیر میں اضافہ کر دیتا ہے اس میں کافی حد تک وہ کہہ لیں انس کے نتائج اچھے ملتے ہیں تو اس لیے میں نے وہ پرانے شہد کا ذکر کیا ہے کہ پرانا شہد اگر ملتا ہو اور خالص ملتا ہو تو اس میں وہ بہت اچھا دعائی اثر کرتی ہے یہ بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ثابت ہوا ہے بڑے اس کو آدھی چمچ لے سکتے ہیں جو بچے ہیں ان کو صرف صبح کے وقت اور شام کے بعد اندیشہ کنگلی سے چٹا دیں یا تھوڑا سا ویسے لے لیں وہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اس کے ساتھ بڑوں کے لیے جو چیز استعمال ہم کرتے رہے ہیں وہ یہ ہوتا تھا کہ ادرک کا پانی نکال کے اور اس کو شہد میں مکس کر کے کالی میچ کو پیس کے اس کے اندر مکس کر کے یہ ایک مرقب بنا لیا جاتا ہے اور یہ خوش خانسی میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے جب بھی آپ کو خانسی ہو رہی ہے اس پر آپ تھوڑا سا وہ شہد چٹا دیں آپ یقین مانیں بدن از سیکنڈز آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ریزلٹ ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں شفا بہرحال شہد میں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی فرمایا ہوا ہے کہ شفا ہے تو اس حوالے سے بہرحال وہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے ڈاکٹر نیمی صاحب اسی حوالے سے اگلا اب یہ میرا جو ذہن میں سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ الیجی کا پیشنٹ بعض اوقات رات کو دل کی دھڑکن یا دن میں بھی بعض اوقات دل کی دھڑکن محسوس کرتا ہے اس حوالے سے یہ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ دھڑکن میں تیزی یا بعض اوقات لگتا ہے کہ شاید دل زور زور سے دھڑک رہا ہے وغیرہ پلپٹیشن وغیرہ کی طرف تو جان ہوتا ہے تو اس بارے میں کشمائیے گا جی فلسل اس میں اصل جو ایشو ہوتا ہے وہ تو لنگز کا ہی ہوتا ہے پھرپنوں کا پراؤلم ہوتا ہے کیونکہ وہ آکسیجن وہ وہ مہیا نہیں کر پا رہا ہوتا بلڑ میں تو جس کی وجہ سے پھر ایسے کیس ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کی دل کی دھڑکن پر بڑی تیز ہو جاتی ہے حضرت ان کو ساتھ تھنڈے پسینے آ رہے ہیں اور ایسا پیشنٹ جو ہوتا ہے مریض ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے پنکے کے نیچے بٹھایا جائے یا حوادی جائے تو ایسی صورت میں پھر کاربو ویس سٹی میں بڑا اچھا کام کرتی ہے ہم نے افسر ایسے کیس دیکھنا ہے کہ جن کو دمے میں یہ والی کیفیت ہوتی ہے کہ ان کو تھنڈے پسینے آئیں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ ہمیں حوادی جائے تو پیسے صورت میں کاربو ویس کو اگر استعمال کروا دیا جائے تھرٹی میں اگر تو زیادہ کیفی خراب ہے بہت دفعہ ہم نے ایسے بھی اس کو استعمال کروایا ہے کہ پنہ پنہ مینے بعد دو دفعہ دے دیں اللہ تعالیٰ کے فرد سے فوراں اس سے تھادہ ہو جاتا ہے اب آگے دونوں ڈاکٹر صاحب آن سے سوال ہے کہ سانس کی کمی لگتا ہے کہ جیسے آپسیجن کی کمی ہے سانس چھوٹا ہو رہا ہے انسان کوشش کرتا ہے کہ جلدی جلدی سانس لے تاکہ اس کے اندر دوبارہ طاقت آئے اور اس کی سانس کی کمی پوری ہو تو یہ بھی ایک بنیادی مین علامت ہے اس پارے میں آپ دونوں باری باری اثاری خیام کر دیں جی اس میں ایک تو میں ابھی آپ کو میڈیسن بتا چکا ہوں کاربوویج یہ جن کو آکسیجن کی پرابلم ہوتی ہے بڑا اچھا کام کرتی ہے اور دوسرے نمبر پہ اسپیڈو سپرما بھی آج کال جو بڑی چاہ رہی ہے مدر ٹینکچر میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا اچھا کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ ایک آکسیجنم میڈیسن ہے ٹو ہنڈر میں تو وہ بھی اس حوالے سے جن کو آکسیجن کی پرابلم ہوتی ہے سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے تو لازمی بات ہے کہ جب ایسی کیفت ہوگی تو بڑی میں آکسیجن کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ وہ تین ریمیجز میں سے اگر کوئی ایسی ریمیجز آپ کے پاس ایسے پیشنٹ کے پاس موجود ہے تو وہ اس حمال کرنے سے اللہ تعالیٰ سے خیدہ حاصل کر سکتا ہے جی بلکل ایسا ڈاٹ صاحب نے بہت زبدیس میڈیسنز بتائی ہیں نایم صاحب نے اور یہ واقعہ میں نے کاربوویج کا بزات خود تجربہ کیا ہے ایسے ہمریز جو بلکل کہہ لیں کہ زندگی سے ہاتھ ہو رہا تھا اور مسئلہ اس کا پیچھے سے یہی تھا کہ دمے کا مسئلہ بن رہا اور دمے کی ویسے خانسی اور اس کی ویسے آکسیجن کم ہو رہی اور اس کا جسم تھنڈا ہو رہا ہے ایک مریز کو جب میں نے یہ کاربوویج کا استعمال کروایا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کاربوویج میں خدا تعالیٰ نے خاص کہلیں شفاہ رکھی ہوئی ہے جو مریز آکسیجن جس کی کم ہو رہی ہو یا کہلیں کہ زندگی سے ہاتھ دھو رہا تھا وہ پیشنٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں تو جسم اس کا بالکل تھنڈا اور تھنڈے پسینے آنے شروع ہو رہے ہیں اس کو استعمال کروای تو خدا کے فضل سے اس کو تین خوراکوں کے بعد مکمل طور پر شفاہ ہوئی تھی کونس طاقت میں تھرٹی طاقت میں کاربوویج تھرٹی طاقت میں ہم نے استعمال کروای تو اس کو فوری طور پر ایسا رلیف ملا کہ وہ آپ نے آپ کو جیسے ایک زندگی دوبارہ مل رہی ہوتی ہے وہ زندگی اس کو دوبارہ مل رہی تھی اور اس کے جسم کے اندر جان پیدا ہو رہی تھی اس کے ساتھ میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا جیسے ڈوٹسم نے بیان کیا ان تین دعائیوں کو میرے جو تجربہ میں مختلف چند ایک دعائیاں آئی ہیں اس میں خاص طور پر ہائیڈرو سینک ایسٹ جو ہے وہ بڑی اچھی میڈیسن ہے اس میں جو آپ نے دل کی دھڑکن کا ذکر کیا اور دل کی وجہ سے سانس کا مسئلہ بن جاتا ہے لنگز جو آپ دے رہے ہوتے ہیں اس وقت ہائیڈرو سینک ایسٹ بہت ہی اچھی اس پہ ثابت ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلٹا کے حوالے سے مگر اس پہ خاص طور پر یہ یاد ہائیڈرو سینک آپ نے بتائی ہے دوڑس صاحب اس کی بھی طاقت بتائیے گا بلٹا اور اگنم کے حوالے سے بلٹا جو میڈیسن ہے وہ زیادہ کیوں میں ہی استعمال کی جاتی ہے اس پہ خاص جو علامت پائی جاتی ہے وہ اس کے جسمانی خدقال کو دیکھ کے اس کے مطابق ہوتا ہے کہ ایسے مریض جو مٹاپے کی طرف مائل ہیں اور ان کو دمے کی شکایت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوش کھانسی اور ایسی علامات ہیں تو بلٹا مدہ ٹنگچر جو ہے وہ بہت ہی اچھا اثر کرتا ہے اس پہ دس کترے صبح دوپہ شام روٹین میں استعمال کروائے جائیں تقریباً ایک ڈیڈ ماہ تو کافی حد تک مریض جو ہے وہ شفاعیاب ہوتا ہے اور یہ جتے بھی مدہ ٹنگچرز ہیں ان کو خاص طور پر دس کترے پانی میں تھوڑے سی بگدار پانی کی لے لیں دو تین گھون اس کو اس کے اندر میں ملا کے استعمال کرنا چاہیے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب اب دونوں ڈاکٹر صاحبان کی جانب میں چلتا ہوں اور آج کے پرام کے حوالے سے یہ آخری سوال ہوگا بہت سارے ناظرین نے سمپل یہ پوچھا ہے کہ الرجی کیا چیز ہے کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے اور دمہ صرف الرجی سے ہوتا ہے یا دمہ اور بھی قسم کا ہوتا ہے بغیرہ اگر آپ تھوڑا سا اس بارے میں کچھ کچھ سیکنڈز کی انفرمیشن دے سکتے ہو پرام کے وقت کی مراسبت سے تو وہ اب آپ جو اس حوالے سے دوبارہ اپنے انفرمیشن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں وہ مستفید ہو سکیں جہاں تک الرجی کا تعلق ہے پچھلے پرگرام میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ الرجی مختلف موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے کیونکہ ایک حساسیت جسم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ جسم جس کو الرجی ہوتی ہے وہ اس چیز سے حساس ہو چکا ہوتا ہے اس کا ایویون سسٹم اس کو فوری پک اپ کر لیتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے جیسے کہ موسمی تبدیلی ہوگی کسی چیز سے خوراک کی وجہ سے ہوگی تبدیلی خوراک بسرور اس خوراک کے کھانے کی وجہ سے جسم پوری طور پر اس کو کہلیں الرجی پیدا کرتا ہے اور وہ سوزش ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ سانس کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں خانسی کی شدت ہو جاتی ہے سمپرم چھنکیں شروع ہو جاتی ہیں اور پچھلے پروگرام میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پولنڈ الرجی جو ہے وہ بہت زیادہ پھولوں کے موسم میں آکے یہ کیفیت ہوتی ہے اسی طرح ایسے مریض بھی دیکھے گئے ہیں جس کو مثلا مئی یا اگست میں آکے ان کو یہ الرجی ہوتی ہے موسمیاتی تبدیلی اسی طرح طوفان کے آنے سے بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ طوفان آنا ہوتا ہے تو اس وقت وہ الرجی انہیں شروع ہوتی ہے وہ سیم ٹائم سے حالانکہ طوفان آنے میں ابھی ٹائم ہوتا ہے مگر اس کا ذہن اس چیز کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے الرجی ہے مجھے اب شروع ہو جائے گی اور سیم اس وقت وہ شروع ہو جاتی ہے تو یہ چیز تھی الرجی کے حوالے سے تو اس پہ مختلف دعائیوں کا پہلے بھی ذکر کر دیا گیا ہے اور احتیاطی جو میڈیسن میں نے لاس ٹائم بھی بتائی تھی وہ ٹیوبرکولینیم اور بیسیلینم ہے بہت اچھی دعائی ہیں لیکیسیس ہے بڑی کارامد دعائی ہے اس حوالے سے تو یہ چیز الرجی کے حوالے سے ہے اس پہ مختصرا میں اس کا پرہیز تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ خاص طور پہ ان چیزوں سے پرہیز میں دوبارہ شروع کرنا پرہیز والی بات کیونکہ میں اندر بولا ہوں تو وہ پھر بات کر جاتی ہے جی پرہیز اس پہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس پہ خاص طور پہ ان چیزوں سے پرہیز کریں جس سے الرجی آپ کو شروع ہوتی ہے مگر موسمیاتی تبدیلی سے آپ چونکہ وہ پرہیز نہیں کر سکتے وہ تو ایک روٹین میں قدرتی طور پہ وہ موسم آنا ہوتا ہے تو اس حوالے سے اس دعائی کو جو میں نے ابھی بتائی آپ کو ٹیور کولینیم اگر باوقت وقت سے پہلے وہ لے لیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے حملے میں جو آپ کو اس الرجی کا حملہ ہونا ہے تو پہلی دفعہ اس پہ کمی ہوگی پھر جب دوسری دفعہ لیں گے تو پھر اور زیادہ کبھی ہوگی تو اس پہ وہ بہتری ہو جائے گی تو اس لیے یہ چیز ہے ان چیزوں سے پرہیز کریں ٹھیک ہے 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 تھوڑا سا یہ آج کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ یہاں الرجی اور دمہ کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ جو جس کو دمہ ہوتا ہے اس کے لیے الرجی ہو جانا کسی موسم میں بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کے لیے مسئیبہ بن جاتی ہے تو ایسی چیزوں سے ٹھیک ہے بتا رہے ہیں ڈاکٹر لکمان نسی صاحب ایسی چیزوں سے ہمیشہ پرہیز رکھنا چاہیے جس سے سانس کی پرابلم ہو جائے یا الرجی ہو جائے خاص کر جن کو دمہ ہوتا ہے اس کے لیے میں تھوڑا سا یہاں بتاتا چلوں کہ ان کے لیے خاص کر جو کھٹی چیزیں ہوتی ہیں یا جو چاول کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں ان کو ان چیزوں سے مکمل طور پر پرہیز رکھنا چاہیے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس سے مرض کو بڑھانے میں کافی رول ادا کرتی ہیں تو پرہیز بہت ضروری ہوتا ہے تو دوسرا جو موسم کا ڈاکٹر لکمان نسی صاحب نے بتایا ہے کہ جسے انہوں نے ذکر کیا ہے ٹیوبر کولینیم کا کہ موسم کے تبدیل ہوتے یا ایسے موسم ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ان کو حفظ مات قدم کے طور پر ان کی ایک ایک دو دو روز پہلے ہی لے لینی چاہیے جی بالکل ڈاکٹر صاحب اس میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے اس میں ایک چیز جو اس پروگرام میں ہمیں بتانا ناظرین کو بتانا ضروری ہے کہ چونکہ سانس کی یا دمے کی حالت میں مریض کی نویت ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ اس وقت اس کو جو چیز بھی مل جائے بیماری کو ختم کرنے کے لیے وہ اس چیز کی طرف جاتا ہے تو اس چیز میں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دمے کے مریض اس بات کو مت دیکھیں کہ بھئی ہم نے اگر ہومی پیتھی علاج شروع کیا ہوا ہے تو ہم ہومی پیتھی کو ہی جاری رکھیں اللہ نہ کرے اگر کسی وقت آپ کی حالت زیادہ خراب ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے یا بیماری کا حملہ ہوتا ہے تو اس وقت فوری طور پر اپنے آپ کو کسی بھی مستند ڈاکٹر کے طرف لے کے جائیں اور وہاں سے آپ فوری طور پر آکسیجن کی ضرورت ہے تو آکسیجن لے اگر آپ کو سٹری رائیڈ جو بھی وہ مناسب اس وقت تجویز کرتے ہیں دعائی وہ آپ کو لے لینی چاہیے تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو خاص طور پر مند نظر رکھنا چاہیے اور باقی جو ہیں دودھ دہی اور جیسے ڈاٹسپ نے فرمایا کہ کھٹی چیزوں سے پرہیز رکھنا چاہیے آئلی چیزوں سے خاص طور پر پرہیز کرنا چاہیے آٹے والی چیز جو ہے کچھ مریضوں کو فور سے الرجی ہوتی ہے خاص طور پر ویڈ سے تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے ڈاٹسپ کیا خیال ہے آپ کا اس حوالے سے جی بلکل آپ نے ٹھیک کھمایا ہے اس میں میں تھوڑی سے یہ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے آپ نے دودھ کا ذکر کیا ہے یا دہی کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کا میددے کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے جن کو لرجی ہوتی ہے جن کو دمے کی پراؤولم ہوتی ہے کہ اگر ان کو بدحضمی کی شکیت ہے یا ان کا میددہ ٹھیک نہیں ہے گیسز پرادا کرتا ہے تو اس کے بعد میں نے ایسے کیس دیکھے ہیں جن کو پھر کیرے کی شکیت ہو جاتی ہے اور کیرہ ایک ایسا مرض ہے جو ایسی بماریوں کو کافی بڑھا دیتا ہے تو اس لئے ایسی چیزوں سے ہمیشہ پر رہیز رکھنا چاہیے کہ جس سے بدحضمی ہو یا ان چیزوں سے جن سے ریشہ بنتا ہے وہ کیرہ پھر ایسا چیز ہے کہ جس سے خانسی بھی زیادہ ہوگی اور دمے کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا جی بالکل ٹھیک ہے در سب اس پہ جو لاسٹ آپ نے بتایا ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز بہت ضروری ہے اور ان چیزوں کا خیار تکھنا چاہیے ہمیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبان آپ کا میں بہت پشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت تفصیل کے ساتھ آج اس معاملے کو ڈسکس کیا ہے دونوں ڈاکٹر صاحبان کے ٹیلی فون نمبرز نیچے ہم اپنے پرام کے ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے آپ دونوں ڈاکٹر صاحبان سے مشہدہ کر سکتے ہیں جسے آپ پسند کریں اس کے علاوہ عمومی معلومات کے لیے ہم ہمیشہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ www.allahshafi.com پر جا کر آپ مختلف بیماریوں کے مطلق بہت تفصیل کے ساتھ معلومات وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں وہاں پر بھی ہمارے کانٹیک نمبر جہاں وہ لکھے ہوئے ہیں اور وہاں سے بھی آپ ڈاکٹر صاحبان کے پینل سے براہ راسترانیتہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبان کا بہت بہت شکریہ میں بہت مشکور ہوں کہ آپ اس پروریم میں تشریف لے کر آئے اور آپ نے بہت مفید معلومات بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے معاملات کو ڈسکس کر کے ناظرین تک بہم پہنچائیں ناظرین ہم ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر بھی دے دیں وہ یہ ہے کہ عدویات اور ڈاکٹر صاحبان کے یہاں پر ڈسکس کیے گئے معاملات وہ معلوماتی ہیں اور جنرل ہیں یہ اپنے لوکل ڈاکٹر سے یا یہاں ہمارے پینل میں موجود ڈاکٹر صاحبان سے اپنی علامات بتا کر اگر اپنی شخصیت اور اپنی علامات کے مطابق دوائج اور تجیز وہ کریں گے وہ استعمال کیجئے گا اور کسی بھی امرجنسی کی صورت میں اپنی جو میسر سہولت ہے ڈاکٹرز کی امرجنسی کی اس سے ضرور استفادہ کیجئے اور اپنے آپ کو کسی قسم کے خطرے میں نہ ڈالیے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے انا فیس